موسیقی یوٹیوب چینل پورسار دنیا میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پانچ ایسے ہیکرز کی جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے کیون مٹنے کی جسے سب ہیکر اپنا باپ مانتے ہیں کچھ لوگ اسے کانڈور بھی کہتے ہیں یہ ایک بلیک ہیٹ ہیکر تھا چھوٹی سی عمر میں اس نے لاز اینجلس کی بس سروس کو ہیک کر لیا تھا اور اس پر بری سفر کیا کرتا تھا جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کی ہیکنگ اور کوڈنگ میں دلچسپی بڑھتی گئی اس نے نوکیا مٹرولا اور آئی بی ایم جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کو ہیک کرنا شروع کر دیا اس نے پینٹا گان تک کو نہیں چھوڑا کیون نے کروڑوں روپے کی انفرمیشن بیش ڈالی لیکن 1995 میں اس کو گرفتار کر لیا گیا اور کچھ عرصے میں یہ جیل سے بھی فرار ہو گیا اور اس وقت کا موسٹ وانٹڈ قرار دے دیا گیا کیون کہتا تھا کہ میں ہیکنگ نہیں کر رہا میں تو سوشل انجنئرنگ کر رہا ہوں ایف بی آئی کے ایک جج کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ کیون ایک فون کال کر کے نوکیا وار شروع کر سکتا ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے انگلینڈ کے مشہور ہیکرز میچو بیوان اور ریجر پرائز کی جوڑی کی جنہوں نے پوری دنیا کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا 1994 میں انہوں نے پینٹا گان کو اٹیک کرنا شروع کیا ان دونوں کو کوجی اور ڈیٹا سٹریم کوب آئی کے نام سے جانا جاتا تھا یہ یو ایس کے سیکرٹ ایجنٹس کے میسیجز کو راستے میں ہی بلاگ کر لیا کرتے تھے اتنا ہی نہیں انہوں نے ناردھ کوریا کے نوکلٹ کورس تک کو چرا لیا تھا تیسرے نمبر پر بات کریں گے انانیم ایس کی اس گروپ کی شروعات ہوئی تھی 2003 میں اور یہ گروپ آج بھی پوری طرح ایکٹیو ہے یہ گروپ بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے یہ لوگ انٹرنیٹ فریڈم چاہتے ہیں اور مضبوط خانون بھی اس گروپ کی ہر ملک میں پولیٹیکل کنٹیکٹس ہیں یہ لوگ کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتے مگر خود ہر کسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ لوگ چینیز حکومت ایت بی آئی اور سی آئی اے پر کئی کامیاب حملے کر چکے ہیں یہ لوگ کسی بھی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیس بلک ٹی بے اور ایمازون جیسی ویب سائٹ ان سے بچی ہوئی ہیں ہر بھر کے پیس سے پہنچتا ہے ان کے پاس اس کو آسٹرا کے فرضی نام سے جانا جاتا ہے آسٹرا نے کئی ہائی پروفائل ٹیکنالوجیز کو چورایا ہے پر بھاری رقم کی بدلے یہ ٹیکنالوجیز اور فائلز برازین، ساؤت افریقہ اور میڈل ایسٹ کو بیچنی اس آدمی نے چھے سو بارہ ملین ڈالر کا نقصان کر دیا اس شخص کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا بھرک حکومت نے اس سے گرفتار کرنے کا دعویٰ بھی کیا تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آدمی ایک بہت بہت ریاضی دان ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہ آدمی جیل سے باہر آئے گا تو غصے سے لال ہوگا اور کچھ بھی کر سکتا ہے یوں کے رواب بھی پانچ میں نمبر پر بات کریں گے گیری مکینن کی اس آدمی نے دو ہزار ایک میں یو ایس نائٹی سیون ملیٹری اور ناسا کو ہیک کر لیا تھا اس ہیکر نے بہت ساری فائلز اور اہم ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دیا تھا اس سے یو ایس کی حکومت کو سات لاکھ ڈالرز کا نقصان ہوا تھا اس ہیکر نے یو ایس ملیٹری کو ہیک کرنے کے بعد ایک میسج ڈالا تھا کہ تمہاری سیکیورٹی کسی کام کی نہیں ہے میرا نام سولو ہے اور میں آئندہ بھی ایسے کام کرتا رہوں گا تاجب کی بات یہ تھی کہ اس آدمی نے یہ سب کام پیسے کے لیے نہیں کیا تھا یہ ہیکر صرف اس بات کے ثبوت دون رہا تھا کہ کیا زمین کے باہر بھی زندگی ہے کہ نہیں اور اس کے مطابق اس کو ثبوت بھی مل گیا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کبھی سبسکرائب کریں